اسلام علیکم یور اونیر علیکم السلام علیکم میں آسیم علی بات کر رہا ہوں بہرین سے جی بہرین سے فرمائی آسیم جی خیریہ سے ہیں حضرت صاحب سے ابھی حضرت ذکر کے بارے میں بتا رہے تھے اجتماعی ذکر کے بارے میں تو بس وہ مجھے خوشی جگہ تھنڈا ہو گیا تو بس میرے دل میں ایک بات آزاری تھی کہ اللہ دلہ نے فرمایا نیشانِ اصحابِ صفحہ اللہ دلہ نے بیان کرمائی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا ہے کہ ہم لوگوں کے ساتھ رہیے جو یہ صبح شام اللہ اللہ کرتے ہیں اور بس مجھے سوال یہ تھا کہ سلطان و دذکار اس کے لئے کوئی آسان نسخہ باتا دیئے بہت شکریہ بکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ ماشاء اللہ ماشاء آسیم علی آپ دبائی سے کال کر رہے ہیں ماشاء اللہ آپ کو برکت دے اور آپ نے ہمارے اس ذکر کے حوالے سے جواب کو اپریشیٹ کیا ہے اللہ شرف قبول بخشے برکت دے اور جس طرح آپ نے آیت کا حوالہ دیا تو میں نے جیسے عرض کیا تو چیدہ چیدہ ہی میں نے بات کی ورنہ قرآن کے آیات عادیت بھری پڑی ہیں کہ جناب اللہ کے ذکر اور ذکر کے محفلوں سے کوئی بھاگ نہیں سکتا اور باقی یہ ہے کہ آپ سلطان و دذکار کے حوالے سے سب سے آسان سب سے بڑا سلطان و اذکار تو لا الہ الا اللہ ہی ہے لہذا اس لئے جو ہے صوفیہ نے محققی نہیں لکھا ہے کہ لا الہ الا اللہ یہ سلطان و اذکار ہے لہذا اس کو جتنا زیادہ چاہیں اس کو بڑھائیں لہذا اس کی تعداد اپنے حساب سے کتنی کر لیں لہذا ہے میکسیمم جو ہے چھتیز ہزار تک تعداد دن رات کی رکھی ہے بہت سے صوفیہ نے بہت نے چوبیز ہر کہا ہے بہت نے جو ہے وہ بارہ ہزار کا بہت نے پھر کہا کہ چھے ہزار کر لیں چھے ہزار نہیں کر سکتے تو جی فرائے دو ہزار کر لیں دو ہزار نہیں تو پانسو کر لیں تو پانسو سے بیٹھیں چھے نہ آئیں تو اچھا ہے پانسو تک تو کم از کم لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ ہر دس کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیا کریں تو اس طریقے سے یہ روز اس کا ورد رکھیں انشاءاللہ یہ سب سے بڑا سلطان رازکار ہے بہت شکریہ